اور ہمانشو مطل کوٹا سے اور جود پر سے بھوانی بھاٹی زی میڈیا سنواتا جڑ گئے ہیں الگ الگ تصویریں ان کو وہاں پر دکھائی پڑ رہی ہیں بھکتی کی جو تصویریں ہیں وہ اپنے آپ میں خاص ہو جاتی ہیں پہلے ہمانشو آپ کے پاس آتے ہیں شیوپوری دھام میں آپ موجود تھے اس وقت فیلحال کیا وہیں پر آپ موجود ہیں اور کس طریقے سے بھکتوں سے آپ جب بات کر رہے تھے تو کیا پر تکریائیں آج مل رہی ہیں دیکھیں بلکل آسیس آپ کو خاص تصویریں دکھاتے ہیں شیوپوری دھام کی دیکھ سکتے ہیں آپ کی یہ شیوپوری دھام اور چاروں طرف آپ یہاں پر صرف اور صرف درسن کر پائیں گے بولینات کے سیولنگ کے سب سے بڑی بات یہ کہ جو یہ آکرتی آپ نے دیکھی یہ سواستک آکرتی ہے اور سواستک آکرتی میں کھوٹا کے شیوپوری دھام میں یہ جو 525 سیولنگ ہے وہ اسطحپت کیے گئے ہیں اور یہ جب تصویر دیکھتے ہیں تو وہ بہت خاص ہوتی ہے بہت عدبد ہوتی ہے اس کو سبدوں میں بیاء کر پانا کٹھن ہوتا ہے کیونکہ آپ یہ جب دیکھیں گے کہ آپ نے امومنسیو مندیروں میں دیکھا ہے کہ ایک سیولنگ پر بھگوان کا بھی سک کیا جاتا ہے اس پر جل دور بھیل پتر چڑھایا جاتا ہے لیکن یہاں پر آنے کے بعد میں بھکت نہ کیول اس خاص اور عدبد نظارک کے درسن کر پاتے ہیں بلکہ بھگوان بھولینات پر وہ تمام چیزیں جو انہیں پریے ہیں وہ چڑھا پاتے ہیں ایک ساتھ پانسو پچیس سیولنگ پر چڑھا پاتے ہیں تو کتنا بڑا پنے کتنا بڑا جو فل ہے وہ ملتا ہے اور جب بات ساون کی اور ساون کا سومبار ہو تو پھر اپنے آپ میں وہ جو مہیمہ ہے وہ جو اسے سبدوں وہ اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے اور بھکت اور بھی زیادہ جو لابے لے پاتے ہیں کس طرح کی مہیمہ ہے آتے ہیں یہاں پر کیا محسوس ہوتا ہے یہاں پر آکے بہت اچھا محسوس ہوتا ہے یہاں پر شدہ ہوتی ہے بیکتی کی شدہ ہوتی ہے شیو جی کا ایک پانسو پچیس سیولنگ یہاں پر ہے ایک ساتھ سب لوگ ایک ساتھ یہاں پر کر سکتے ہیں کوٹا کا سب سے پراشین مندیر ہے کوٹا میں فیمس ہے ہر جگہ فیمس ہے اس کا یہاں پر اور سب کو ایک ساتھ ملتا ہے اچھا محسوس ملتا ہے شانتی ملتی ہے یہاں پر آکے بلکل بھولینات ایک سیولنگ پر جلسے ہی پرسند ہو جاتے ہیں تو پانسو پچیس سیولنگ یہاں کے بہت پرسند ہوتا ہوتی ہے بہت اچھا لگتا ہے کہاں سے آئے آپ ہم تو یو پی سے ہیں پرتابگر سے اور یہاں پر پوشٹڈ آرمی میں ہیں تو یہاں بہت اچھا لگا درسنا ہر بار آتے ہیں جو ہے بہت اچھا ہے ایسا سیولنگ دیکھا گئی ہو نہیں تو ہر کسی کی یہی پرتبگیاں ہوتی ہے کہ بہت خاص ہوتا ہے اور یہاں آ کر کے کیونکہ ایجوکیشن ہب ہے کوٹا اور ایسے میں بہت سارے جو کوچنگ سٹوڈنٹ ہیں وہ ان کے پیرنٹس وہ تمام لوگ جب یہاں پر آتے ہیں تو ایک بار کوٹا آنے کے بعد میں شیوپری دام کے درسن ظاہر ہے اور ساون کے مہینے میں تو پھر بات اور بھی زیادہ خاص ہو جاتی ہے اور پھر کوئی چوکنا نہیں چاہتا بھگوان بھولے نات سے ساون کے مہینے میں پنے کمانا تو اپنے آپ کے پاس جودھ پر سے بھوانی بھاٹی لگاتار بنے ہوئے ہیں اس کے علاوہ جائے پر سے ایمارے سیوگی دیپا گویل بھی اس وقت باتشیت کے لئے جوڑ گیا لیکن سب سے پہلے آتے ہیں بھوانی آپ کے پاس آپ سے کچھ دیر پہلے آپ بھی بات کر رہے تھے تمام بھکتوں سے جو شیو مندیروں میں پہنچ رہے ہیں اب اور ریاکشنز لیجئے اور پرتکریاں لیجئے لوگ کیا کہہ رہے ہیں آج چونکہ انتیم سومبار ہے تو زیادہ سے زیادہ بھیڑ بھی آج جھٹے گی اس کی بیوستہ ہیں کیا کچھ کی گئی ہے مندی پرشاستان کی طرف سے وہ بھی بتائیں پرشاستان کی طرف سے ارچنا ہے وہ یہاں پر چیزاری اور خاص طور سے چل بلنگ ہے اس پر یہاں پر سجاوٹ یہاں پر چیزاری مندیت کی بھی ہے اسے بھی جاننے جب کریں گے کیا تو ستارکرم یہاں پر رہنے والا ہے آپ سے جاننا چاہیں گا ابھی ساون کا لازت سومبہ رہے شنگار کیا جا رہا ہے مہادیر جی کا اور ابھی اس میں سپیشل بھانگ کا شنگار کیا آج ایک اجار گھڑوں کا سسر گھڑ کا سپیشل ابھیشہ کیا گیا تھا مہادیر جی کے لیے اور ابھی آٹھ تی کا سمیہ ہونے والا سوہ آٹھ بجے اور مندیر بارہ ساڑھے بارہ تکھلا رہے گا اور شام کو پھر سے وہ چھے بجے ماں سبھی بکتوں کے لیے شنگار کے ساتھ کھوڑ دیا جائے گا چلے بلکل بھوانی آپ کے پاس آئیں گے اور بھی چرچائیں کریں گے اور بھی تصویریں جو آپ دکھا رہے ہیں وہ واقعی میں بڑی خاص ہیں چونکہ آج انتم سومبار ہے دیپک آپ کے پاس آتے ہیں راجدھانی میں چھوٹی کاشی میں جس طریقے سے عموماً عمرتا ہے بھکتوں کا سیلہ آپ دور دور سے آتے ہیں جلا بھی شیک کرتے ہیں جو وہاں کے پوتر شب مندر ہیں وہاں پر آ کر اور کیا کچھ آج انتم سومبار کے دن تیاریاں ہیں مندر کی طرف سے اور کس طریقے کی تصویریں آپ دیکھ پا رہے ہیں بھکتوں کی دیکھئے ساون کے انتم سومبار کے ساتھ آج پردوش ہے وشیش سنیوگ لے کر آیا ہے یعنی کی بھگوان پھر یہ کہ یہ دونوں ہی مانے جاتے ہیں لوگ برک کرتے ہیں اور آج صوبہ آل صوبہ سے ہی جو شیوالے ہیں ان میں بھکتوں کے آنے کا یا کیسکتے ہیں آسطہ کا جو سیلاب ہے وہ دیکھنے کو مل رہا ہے چھوٹی کاشی کے اندر سب سے پراشید مندر ہے تارکیشوہ جھارکن مہادیو چمکچاریچوہ مندر ایک لنگیشوہ یا جوتی لنگیشور مہادیو مندر کیمبرکتوں کے تمام جو شیوالے ہیں ان میں بھکتوں کی جو آسطہ کا جو سیلاب ہے وہ دیکھنے کو مل رہا ہے کعوریے جل لے کر بھگوان شیو کا بشے کر رہے ہیں اور بخت کٹاروں میں لگ کر بھگوان شیو کا بشے کر رہے ہیں تارکیشور مندر کی تصویریں دکھانا چاہیں گے کہ کس طریقے سے بھگوان شیو کا بشے کرتے ہوئے یہاں پر بخت نجر آ رہے ہیں اور اس لئے کر رہے ہیں کیونکہ آج ساون کا انتیم سومبار ہے اور ساون کا جب مہینہ آتا ہے تو بھگوان شیو کی جو ارادنا کے اندر ہے جو بھخت ہے وہ پوری طریقے سے یہاں پر لین نجر آتے ہیں اور یہی کارن ہے کہ تارکش و مہدیو مندر کے اندر آج جو بھکت ہیں کتاروط طریقے سے یہاں پر اپنی لائنوں میں لگ کر بھگوان شیو کا ابشیع کرتے ہوئے نجر آ رہے ہیں یہ آپ جو تصفیریں دیکھ پا رہے ہیں جھارکن مہدیو مندر کی تصفیریں ہیں جھارکن مہدیو مندر کے اندر جو آستا ہے جو بھکت ہے آپ یہ تصفیریں دیکھ پا رہے ہوں گے بھگوان شیو کا ابشیع کرتے ہوئے نجر آ رہے ہیں بھگوان شیو کا جلابی شیخ اتابی شیخ دکرابی شیخ اس کے ساتھ آگ دھتورہ بھیم پتر یہاں پر چھڑھائیں جائیں یہ بارے ہیں حالکہ اس طرح کا جو رس ہے یا کہہ سکتے ہیں اس طرح کی جو آستا ہے امورنان سومبار کو دیکھ جا سکتے ہیں لیکن جب ساون کے سومبار کی بات ہوتی ہے تو کچھ الگ نجارہ ہوتا ہے بھگت اپنی باری کا انتیار کر رہے ہیں اپنی دیپاک آپ کے پاس کوشش کریں گے پھر سے آئے چونکہ سگنل پرابلم شاید ہے تقنیقی وجہ سے آپ کی آواز جو اس پشت طور پر سنائی نہیں پڑ رہی ہے بیچ بیچ میں کٹ رہی ہے لیکن اور بھی سہیوگی ہمارے ساتھ لگاتار بنے ہوئے ہیں کوٹا کا ایک بار پھر سے روک کرتے ہیں ہمانشو مطل لگاتار وہاں سے بنے ہوئے ہیں ہمانشو بہت ساری تیاریاں بھی بھکت کرتے ہیں اور ساون کا مہینہ چل رہا ہے اب رکشہ بندھن کا تیوہار بھی آ رہا ہے دو دن کے ہی بات تو ایسے میں وہ بھی تیاریاں ہیں اور آج انتیم سونوار ہے تمام برتی ہیں جو آج برت رہیں گے اپنے طریقے سے بھگوان بھولے ناد کو پرسند کرنے کی کوشش کریں گے اور پردوش بھی ہے چونکہ تو آج سہیوگ یہ اہم ہو جاتا ہے تمام بھکتوں کے لیے مندر کی طرف سے کیا تیاریاں اور کوٹا شہر کی بات اگر کی جائے تو الگ الگ روپ میں آئیوجن بھی ہو رہے ہوں گے کیا اس بارے میں کوئی جانکاری آپ کے پاس دیکھئے آج اس بلکل ٹھیک کا آپ نے کیونکہ نشطور پر ساون کا آخری سوامبار ہے تو پھر سیو بھکتوں میں جوش بھی چورم پر ہونا لازمی ہے اور اس کے ساتھ میں پردوش ہے تو آج وسیز طور پر کوٹا کے تمام جو پراشین مندر ہیں یہاں جیسا کی شیوپوری دھام ہے شیوپوری دھام میں بھی صبح سے ہی جو بھجن کیرتان ہے اس کا جو دور ہے وہ چل رہا ہے اس کے ساتھ میں کنسوہ شیو مندر ہو نیلکنٹ مہادے وہ وہاں پر ناکیبل سردھالوں کا سہلا بومڑا ہوا ہے وسیز جو سرنگار ہے وہ بھگوان سیوکہ کیا گیا ہے فلال جب تصویریں آپ دیکھیں گے سر کہاں سے آئے ہیں آپ اور یوپی بنارس کے رنے والے ہیں بنارس میں تو خود بابا موجود ہے لیکن یہاں پر کیا لگ لگا دیکھئے کوٹا نگری ہے ایک بھب ہے اپنے آپ میں ایک مہان ہے اور میں تو یہ کہوں گا کہ بنارس تو ہی ہے لیکن اگر بنارس کے بعد اگر میں دوسرا دیکھتا ہوں تو مجھے کوٹا نگری سے اچھا کوئی دکھائی نہیں دیا یہاں پر جو مندیر ہے پانچ سو پچیس پنڈیوں کا جو سنکر بھگوان کا مندیر ہے اپنے آپ میں بھب ہے اور میں کہتا ہوں کہ اس کا کمپریج اگر بنارس سے کیا جائے تو یہ کوئی غلط نہیں ہوگا بلکل ایمانشو ایک سوال اور لے سکتے ہیں ایمانشو ایک سوال اور لے سکتے ہیں بنارس میں ایک مٹھ ہے جنگم باڑی وہاں پر بھی اسی طریقے سے تمام شیولنگ ہے انہوں نے کیوں گے تو وہاں اور یہاں میں کتنا فرق پارے ایک بار پوچھ سکتے ہیں بنارس میں ایک مٹھ ہے جنگم باڑی وہاں کے درسن آپ نے کیے وہاں میں اور یہاں میں کیا انترنت ہے جی جی بنارس کے ہم نے جو چندن باڑی کا درسن کیا وہ اور یہاں میں میں کہتا ہوں کہ بھبیتہ یہاں بھی ہے اور بھبیتہ بابا کی وہاں بھی ہے ہم تو بابا بیدنات دھام بھی گئے ہیں وہاں کی بھبیتہ ہے اگر دیکھا جائے تو بھگوان کو ہم کہیں الگ نہیں مان سکتے ہیں ہر جگہوں سے لیکن یہاں کی جو بھبیتہ ہے کوٹا کی بھبیتہ ہے اپنے آپ میں ایک بہترین بھبیتہ ہے اور میں کہوں گا کہ کوٹا اور بنارس ان دونوں کو کمپریجن کیا ہے تو کوٹا کہیں سے بھی کم نہیں ہے بہترین اور بھگوان کا ایک دربار یہ بہت بڑی ہے اور خوشی کی بات کہ دور دور سے لوگ آ کر کوٹا میں شپوری دھام میں درشن کر رہے ہیں اور بابا وشنات کی نگری سے آنے والے بھکت بھی اگر یہ کہتے ہوں کہ کوٹا میں آنے کے بعد ان کے بھبیتہ کا جو دیکھنے کا موقع ملا وہ کہیں سے کم نہیں ہے یہ بھی بڑی خوشی کی بات ہے لگاتار آپ کے پاس آئیں گے اور بھی چرچہ کریں گے بھوانی بھاٹی لگاتار بنے ہوئے جوتپور سے بھوانی آپ کے پاس ایک بار پھر سے آتے ہیں کچھ اور بھکتوں سے بات چیت کریے آج کی کیا تیاریاں ہیں ان کی کیا کچھ منو کامنائے لے کر آئے ہیں کیا اس بار ساون کے سنبار ان کے لئے خاص رہے بلکل آسس یہاں پر آپ کو دکھانا چاہوں گا کی جو سردالو ہے وہ پوری طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ سردالا کا سلاب ہے وہ اپڑا ہوئے جو ہیں پوری طرح سے یہاں پر مہلائیں ہیں وہ بھجن کرتن کر کے جو بھکتی ہے وہ بھکتی میں سروبہ نظر آرہی ہے کچھ بھکتوں سے بات کرنے کی کوشش کریں گے کی اس سنبار کو خاص بنانے کیلئے انہوں نے اس طرح کی تیاری کی ہے حالانکہ میں آپ کو دکھانا چاہوں گا کہ آپ مندیر میں کچھ دیر میں یہاں پر جو ہے آرتی کی تیاری ہے وہ کی جاری ہے اور جو مندر پرابندن سے جڑے لوگ ہیں وہ یہاں پر اس کا انتیم روح دے رہے ہیں جو آرتی کی تیاری ہے آپ سے جاننا چاہوں گا آج دوست بھی ہے آمن کا آخری سومبار بھی ہے کس طرح کی تیاری کی ہے یہ پوری تیاری کریے ہیں مہدہی جی کی بانکہ ہے دیئے لگائیں گے اور پرشاد بھی بڑھیں گے اور آرتی بھی کریں گے اور بھی کچھ بقت ہے ان سے بھی جاننے کا پیاس کریں گے آپ سے جاننا چاہوں گا آپ کی مندر میں درسم کرنے آئے ہیں آج آخری سومبار ہے ساون کا کس طرح کی تیاری ہے آج آخری سومبار ہے ساون کا مہدیو سے خرپا کرتے ہیں کہ ہمارے آج جو سنگھار ہو رہا وہ بانکہ جو مہدیو کا تیپری ہے بانکہ اور میوے سے سنگھار ہو رہا ہے ہمارے جب ریشور منلی دوارہ بجن گائن کا بھی گائن ہوتا ہے اور یہ آج آخری سومبار تو ہم دوپیان میں پورا بجن کیٹن پورا کریں گے چلے بہت بہت شکریہ آپ سبھی کا کوٹا سے مانشوں میں تل آپ کا جودپور سے بھوانی آپ کا اور جائپور سے دیپا گویل لگاتار بنے رہے آپ لوگوں نے الگ الگ تصویریں دکھائیں اور جو جانکاری وہاں سے تمام بھکت بھی دے رہے ہیں آج کے دن کو لے کر یا وہاں کے جو مندر نیاز سے جڑے ہوئے لوگ ہیں نشطروب سے آج کا سومبار خاص ہے کیونکہ ساون کا انتیم سومبار اگر آپ نے بھی ابھی تک درشن نہیں کیے تو ضرور آپ شیوالوں میں جا سکتے ہیں درشن کریے آج کے دن کو دھنے بنائیے فیلال بہت شکریہ آپ سبھی